مفتی محمد تقیع عثمانی عالم اسلام کے بلند پایا عالم دین شیخ الحدیث شریعت اسلامی کے مانے گئے فقیح العصر اسلامی معاشرتی نظام کے ماہر شخصیت ہیں آپ کا شمار عالم اسلام کے چند ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے اس وقت عالمی سطح پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کی علمی اور دینی خدمات کی غیر معمولی مقبولیت ہیں خاص طور پر معاشیات اور اسلامی بینکنگ کے حوالے سے آپ کی خدمات تجدیدی اور انقلابی ہیں المتحقیق کے دریا بہانے والے مسند درس پر قیمتی جواہر پارے لٹانے والے اسلاح و تذکیہ کا گنا قدر کام انجام دینے والے نتنے مسائل کی گتھیاں سلجانے والے اور ملک و بیرون ملک کے لیے ہر دم پابا رکاب رہنے والے اس مرد درویش نے اردو عدب کے حسین وادیوں کی بھی سیاحت کی اپنے قلم سے چمن اردو میں نئے گلبوٹے کھلائے اور اپنی البیلی سیدھی سادھی لیکن منفرد تحریر اور ممتاز اسلوب نگارس سے اہل کتاب اور اہل قلم سے بھی خوب داد تحسین حاصل کی آپ کے سفرنامے شخصی خاکے کتابی تفسرے اور مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے کولمز میں آپ نے عدبی خدمات سے بھی دنیا کو نہ صرف روشناس کرایا بلکہ طرز تحریر اور روا دوا قلم کے گلکاریوں کا شہدائی بھی بنایا آپ عالم بھی ہیں اور مفتی بھی آپ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی آپ مقرر بھی ہیں اور محرر بھی آپ پیر بھی ہیں اور مدرس بھی آپ قاضی بھی ہیں اور استاذ بھی کبھی آپ تفسیر لکھتے نظر آتے ہیں تو کبھی بخاری شریف پڑھاتے نظر آتے ہیں کبھی آپ امت مسلمہ کے مسائل جدیدہ حل کرتے نظر آتے ہیں مفتی محمد طق عثمانی کی دنیا میں مقبولیت کی بڑی وجہ آپ کا دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون میں ماہر ہونا اور اپنی ان خدمات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے دنیا کے صفحے اول کے تحقیقاتی ادارے رویل اسلامی کی سٹریٹیجی سٹیڈی سینٹر نے دنیا کے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات کے ایک فیرست مرتب کی ہے اس فیرست میں آپ کو مسلم دنیا کی پہلی باعثر شخصیت قرار دیا گیا ہے مفتی محمد طق عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے سب سے چوٹے فرزند ہیں آپ کی پیدائش ستائی ستوبر سن انیس سو تیرالیس میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ظلہ سہارنپور کے مشہور معروف قصبہ دیوبند میں ہوئی چار سال کے عمر میں اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامعہ مسجد کارچی میں حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمت اللہ علی کے قائم کردہ مدرسہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دار العلوم کارچی سے درس نظامی کے تعلیم مکمل کی اور ساتھ ہی اسی ادارے میں فقہ میں تخصص کیا سات سال کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا جس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا جبکہ الیل بی کا امتحان دوسری پوزیشن کے ساتھ پاس کیا انگریزی، اردو اور عربی تینوں زبانوں میں بیق وقت کمال پیدا کیا مفتی صاحب کے والد ہمیشہ آپ کی روحانی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے اسی وجہ سے آپ نے مفتی طقی عثمانی صاحب کو اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ اور عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے روحانی تعلق استوار کرنے کا حکم دیا آپ نے والد محترم کے حکم پر شیخ کی صحبت اختیار کی تو کچھ ہی عرصے میں ڈاکٹر صاحب کے شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراں ہی ان سے بیعت ہو گئے کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے شیخ کے خاص مریدوں میں شمار ہونے لگے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ و مجاز ہیں آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء کرام سے حدیث کی اجازت حاصل کی ان علماء میں خود آپ کے والد گرامی مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے علاوہ مولانا محمد ادریس کاندلوی مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہم اللہ شامل ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علی کی ہدایت پر سن انیس سو چوہتر کے قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علی کے ساتھ مل کر ایک دستاویز دیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی سن انیس سو ستھتر میں سابق صدر جنرل زیاؤ الحق نے اسلامی نظریاتی کانسل کی بنیاد رکھی مفتی محمد تقی عثمانی اس کانسل کے بانی ارکان میں سے تھے آپ نے قرآن کریم میں بیان کردہ اللہ کے حدود اور ان کی سزاؤ پر عمل در آمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا آپ نے سعودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی صفارشات پیش کی مفتی محمد تقی عثمانی جامعہ کراچی سے وقالت کی صلت حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے آپ طویل عرصے تک پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک اہم عہدے پر فائز بھی رہے آپ نے بحیثیت منصف کئی اہم فیصلے کیے جن میں سعود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے معروف ہے سن دو ہزار دو میں اسی فیصلے کے پاداش میں سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا مفتی محمد تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں آپ دار العلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتے رہتے ہیں آپ کچھ عرصے سے جامعہ دار العلوم کراچی میں درس بخاری بھی دے رہے ہیں پہلے آپ ایک فقیح کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کے حیثیت سے بھی جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو اثر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے مفتی صاحب کی اس نظام کو اسلامی فقہ اکاڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہائیت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے اس وقت مفتی محمد تقیع عثمانی کے اصولوں پر درجنو اسلامی بینک کام کر رہے ہیں کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہائیت کامیابی سے کام کرتے ہوئے دو سو فیصد سے زائد منافع کمایا ہے مفتی صاحب خود آٹھ اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ ارگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں محترم دوستو مفتی محمد تقیع عثمانی نے جس آنگن میں آنکھیں کھولی وہاں ہر طرف علم کی چاشنی تھی والد ماجد مفتی عاظم ہونے کے ساتھ ساتھ خوش اسلوب شاعر بھی تھے اور بڑے بھائی زکی کیفی عدبی دنیا کی معروف و ممتاز شخصیت رہیں اسی نسبت سے آپ کے گھر عدیبو اور شعرہ کی آمد بکسرت ہوتی نام برمسنفین اور قلمکار حضرات کی محفیلے بھی آراستہ ہوتی رہتی سن تیرہ سو تھیاسی ہجری میں ماہ نامہ البلاق کا اجرہ عمل میں آیا یہ آپ کی عدبی اور شہکار تحریروں کا اصل میدان رہا ہے اور سالہ سال سے آپ کا قلم پوری آب و تاب کے ساتھ علم و تحقیق اور شعر و عدب کے موٹی بھی گھیرتا اور قومی ملی اور عالمی حالات کی تجزیے پر چل رہا ہے اس وقت البلاق اردو انگلیش اور عربی میں شائع ہو رہا ہے اور رسائل و مجلات کی بھیڑ میں البلاق کا اپنا ایک منفرد علمی معیار ہے جو بلا شبہ مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کے قلم کی دین ہے مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کے قلم کی رنگینی اور دل کشی کا سب سے بڑا مظہر آپ کے سفر نامیں ہیں جو بلا شبہ آپ کے عدبی ذوق و مزاج کے بہترین تصویر کشی کرتے ہیں بلکہ آپ نے اپنے سفر ناموں میں اردو عدب کی نئی روایتوں کو زندہ کیا اور بہت ہی پرلطف انداز میں قارئین کو سفری عدب سے آشنا کیا مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کے سفر ناموں کا رنگ و آہنگ سب سے منفرد اور دلفریب ہے جس میں عدب کی حلاوت و چاشنی بھی ہے اور ذوق و جذبات کو تسکین دینے والی شاعری کا امتزاد بھی تاریخ اور جغرافیہ حالات کا تجزیہ اور درپیش مسائل کا حل بھی موجود ہے آپ کے سفر نامیں اگر ایک طرف تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں تو دوسری جانب اردو عدب کے حوالے سے نہایت معتبر اور مستند مقام کے حامل ہیں مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب نے نصر میں قیمتی شہپاروں کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نظم میں بھی اپنے قلبی احساسات اور شوق و جذبات کا اظہار کیا اور اسی انداز میں کیا جس انداز میں ان کے پیش رو اکابر علماء نے کیا مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کی شاعری قلبی سوزو گداز اور روح کے احساسات کا نام ہے جہاں ایک محب حقیقی الفاظ کے پیراہن میں اپنی وارفتگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے سلط جذبات کی ترجمانی کرتا ہے مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کے اشعار میں الفاظ و معانی کا ایک سیلے روہ موجزن رہتا ہے اور محبتوں کے دریاؤں میں تلاتم برپا ہو جاتا ہے آپ کو شہری ذوق والد بزرگوار مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کی صعبت برادر مکرم زکی قیفی کی شفقت اور مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی کی در دولت سے ملا آپ نے ذوق کو پروان چڑھایا اور پھر لالو گل کے سیج پر گل بوٹے کھلانا شروع کیے مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کی شاعری میں نظم و غزل بھی ہے دعا و مناجات بھی حمد و ناد بھی ہے مرسیہ و فراق و جدائی کا غم و درد بھی ہے لیکن یہ روایتی طرز پر نہیں بلکہ ایک نئے اسلوب و انداز میں ہے اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے نام ورعالم دین مفتی محمد تقیع عثمانی صاحب کی اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا ہے آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی کی معروف مگر نامکمل شرح مسلم فتح الملہم کو مکمل فرمایا جو تکمیل فتح الملہم کے نام سے معروف ہے علم حدیث کے حوالے سے آپ نے گرا قدر خدمات سر انجام دی ہیں قرآن کریم کا عام فہم اردو ترجمہ آسان ترجمہ قرآن اور انگریزی ترجمہ دنوب القرآن عوام میں بہت مقبول ہیں آپ کی تصانیف عربی اردو اور انگلیش میں علماء اور عوام الناس میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں آپ کی معروف تصانیف میں علوم القرآن تقلید کی شرعی حیثیت ہمارا معاشی نظام حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق حجیت حدیث تراشے عدالتی فیصلے درس ترمزی اور مسیحیت کیا ہے وغیرہ بہت معروف ہیں مفتی محمد تقلید عثمانی صاحب نے ہر میدان میں اپنے خدادات صلاحیت کا اظہار فرما کر اپنی محبوبیت کو دل و جان میں پیوست کر دیا ہے آپ کو پوری دنیا میں علم و تحقیق اور فقہ و فتاوہ کے حوالے سے خوب جانا جاتا ہے مفتی محمد تقلید عثمانی صاحب کا علمی اور عدبی سفر جاری ہے اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے اور اسی طرح تشنگان علم و عدب کو فیض یاب کرتے رہیں محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی